اسلام علیکم ویورز میں ہوں سرزفر حاضر ہیں زی ٹیوٹر کے یوٹیوب چینل سے آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیمانڈ تو آئیے چلتے ہیں ہم ڈیمانڈ کی جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں ویورز یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں کس کو ہیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کی بے شمار خواہشات ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خواہشات کو گرنا ناممکن ہے تو یہ بات بائید نہیں ہوگی دنیا میں ہر انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے یقیناً تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی تو ہم گوھر کریں گے کہ وہ کون سی خواہشات ہیں جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں یقیناً پیسے کو بڑا بنیادی کردار کا حامل سمجھا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تو ہم وہ خواہشات پوری کر لیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پیسہ نہیں تو یقیناً ہم اپنے خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو کیا ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ اپنی اطمام خواہشات کو پوری کر سکے یقیناً جواب نیگٹیو ہوگا ہاں ہمارا تو ہماری وہ ساری کی ساری خواہشات جس کو پیسے کی بنیاد پر پورا کرنا ممکن ہوتا ہے وہ ساری کی ساری خواہشات دراصل ڈیمانڈ کہہ لاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بائیک خریدنا چاہتے ہیں آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں آپ ایک برگر خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو خریدنے کے لئے پیسہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ان چیزوں کو خریدنے کے لئے پیسہ موجود ہے تو پھر ہم اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ ہماری طلب کہلاتی ہے لیکن اگر ہم چاہتے تو ہیں یہ چیزیں خریدنے لیکن ہم اس کو خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر یہ ہماری صرف اور صرف تمنہ ہی رہ سکتی ہے آرزو ہی ہو سکتی ہے وانٹ ہی ہو سکتی ہے ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو ڈیمانڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بنیادی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے نمبر ایک ہم شیعہ کو خریدنے کا ارادہ کرتے ہوں اور نمبر ٹو شیعہ کو خریدنے کی قوت رکھتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ کر لیں اور اس چیز کو خریدنے کی پیمنٹ کرنے کی تیاری بھی کر لیں اس چیز کو خریدنے کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر ہم وہ خواہش خواہش نہیں کہیں گے ہم اس خواہش کو ڈیمانڈ کہیں گے لیکن اگر ہم کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہیں کرتے اب بھی یہ ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی اور اگر کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ کر لیتے ہیں لیکن اس چیز کو خریدنے کی قوت نہیں رکھتے اس چیز کو خریدنے کیلئے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو پھر بھی یہ ڈیمانڈ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کیلئے بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پورا کرنے کسی بھی چیز کو خریدنے کیلئے پیسہ چاہے ارادہ بھی چاہیے ہمیں اور چیز کو خریدنے کا طاقت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر دونوں چیز ہمارے پاس بیق وقت موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہی ہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی مس کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈیمانڈ نہیں کہتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈز جو ہیں ہماری جس کا کردار بنیادی طور پر پیسہ ہے یہ بڑا اہم ایلیمنٹ ہے عام طرح پر دنیا کاراوییات ہے طلب کے بارے میں ایک عام انسان کا طریقہ کار کیا ہے طلب کے بارے میں ایک عام انسان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر چیز مارکٹ میں سستی ہو جائے ہم اسے زیادہ خریدیں گے اور ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ چیز مہنگی ہے تو ہم اس کو یا تو نہیں خریدیں گے یا بہت کم خریدیں گے جس کا مطلب ہے کہ قیمتوں کے زیادہ ہو جانے سے ہماری ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور قیمتوں کے کم ہو جانے سے ہماری ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت زیادہ ہو جائے تو اس کی ڈیمانڈ میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں اگر کسی چیز کی پرائسز میں کمی آ جائے تو پھر اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن بیورز خیال بٹھیں گے ہم کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی چیز کی قیمت زیادہ ہو جائے اور اس کی ڈیمانڈ گر جائے ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز سستی ہو جائے ہم اسے یقیناً زیادہ خریدیں کچھ معروضی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے لوگ کو اگینس چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیمتیں گر رہی ہوں ہم پھر بھی اس کو نہ خریدیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیمتیں زیادہ ہو رہی ہوں ہم اس کو پھر بھی خریدیں یہ جو سارے کے سارے حالات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی طلب کن کن چیزوں سے تبدیل ہو جاتی ہے بھی اوز ہم جانتے ہیں کہ طلب کا تعلق بنیادی طور پر اگرچہ پرائیسز کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری ڈیمانڈ میں تبدیلی کا سب بن جایا کرتی ہیں تو ہم آج تو سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ ہماری ڈیمانڈ پرائیسز کی وجہ سے کیا ری ایکٹ کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بورڈ پر قانون طلب کی جو ڈیفنیشن ہے اس کا مطابق اگر کسی چیز کی قیمت میں کمی ہو جائے تو اس چیز کی طلب کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا اور قیمت میں اضافے سے کمی بشتے کہ باقی حالات پہلے جیسے ہی رہیں تو ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ کسی چیز کی قیمت کا برائے راست ڈیمانڈ پر کیا اثر پڑتا ہے ہماری ڈیفنیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری طلب ہماری کسی چیز کی ڈیمانڈ صرف اور صرف قیمت سے ہی تبدیل نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری ڈیمانڈ میں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں بغیر ان چیزوں کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ میں کمیویشی کر لیتے ہیں بات بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ علیہ السلام پر تو آج ہم تو پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ قیمت کا برائے راست کیا اثر پڑتا ہے ہماری ڈیمانڈ پر تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت دس روپے ہے ایک توفی ہے اس کی قیمت ہے دس روپے تو ہماری بستی کے سارے کے سارے لوگ دس روپے پر یہ ایک توفی نہیں خریدیں گے لیکن بہت سارے خریدیں گے ہم کہتے ہیں کہ دس روپے اگر توفی کی قیمت ہے تو اس کو خریدنے والے افراد جو ہیں وہ ہیں سو اگر اس کی قیمت میں کم ہی آ جائے تو پھر خریدنے والوں کی تعداد یقیناً سو سے بڑھ جائے گی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت آٹھ روپے ہو جاتی ہے تو وہ بہت سارے لوگ جو دس روپے پر یہ توفی نہیں خرید رہے تھے اب آٹھ روپے پر یہ توفی خریدنا شروع کر دیں گے یوں ہماری ڈیمانڈ کرنے والے افراد کی تعداد یا ڈیمانڈ کی مقدار سو سے تجاوز کر جائے گی اور یہ ہو جائے گی فور ایگزیمپل ون فیفٹی یونٹس یا ون فیفٹی لوگ تو اگر ایک دفعہ پھر اس کی قیمت کو ہم گیرا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ کرنے والے افراد تیزی سے مارکٹ میں انٹر ہوں گے جیسے جیسے ہم قیمت کو گیراتے چلے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کا یہ ٹیبل دراصل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب قیمت دس روپے تھی تو اس چیز کی ڈیمانڈ ون ہنڈڈ ہے اور قیمت گرتے گرتے دو روپے ہو جاتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی چلے جا رہی ہوتی ہے اور ون ہنڈڈ سے بڑھ کر تھیری ہنڈڈ تک چلے جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے قیمت کو کم کریں گے ڈیمانڈ بڑھتی چلے جائے گی اس ٹیبل کو ہم ریورس بھی پڑھ سکتے ہیں ریورس پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمت دو روپے ہے تو اس وقت اگر ڈیمانڈ تھیری ہنڈڈ ہے قیمت چار روپے ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ میں کمی آ جاتی ہے قیمت چھے روپے آٹھ روپے اور دس روپے ہوتی ہے یعنی کہ قیمت بڑھتی چلے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم دیسر پولم میں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ میں مسلسل کمی ہوتی چلے جا رہی ہے تو ہمارا بڑا سمپل سا یہ لوہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت کم رکھیں گے ہم ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور اگر قیمتیں بڑھا دیں گے تو ڈیمانڈ یقیناً کم ہو جائے گی لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ باقی حالات میں کسی قسم کا کوئی چینج نہ آ جائے آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا ڈائیگرام کی طریقے سے اس کو شو کرے گا ہم یہاں ڈیمانڈ کی جو ویلیوز ہے وہ یہاں رکھ دیں گے پرائیس کی ویلیوز جو ہے وہ یہاں رکھیں گے کیسے کریں گے ہم اس کے لئے ہم یہاں رکھیں گے ڈیمانڈ کی ویلیوز ہمارے پاس جو ڈیمانڈ کی ویلیوز ہے چھوٹی ویلیو ہم اچھا ہم پہلے رکھتے ہیں اور یہاں ہم رکھیں گے پرائیسز کی ویلیوز ہم دیکھیں گے جب کسی چیز کی قیمت دس روپے ہے تو ڈیمانڈ 100 ہے دس پرائیسز ہیں ہمارے پاس تو 100 ہمارے پاس اس وقت ڈیمانڈ ہے ہم ان دونوں کا ایک کمبینیشن ایک پوائنٹ لے لیں گے ان دونوں کو کمبائن کر کے ان دونوں کے ملاب سے ان دونوں کے کمبینیشن سے ہمارے پاس ایک پوائنٹ حاصل ہوتا ہے جسے ہم پوائنٹ اے کہہ سکتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آٹھ روپے قیمت پر ایک سو پچاس ہے تو قیمت آٹھ روپے اور ایک سو پچاس روپے قیمت آٹھ روپے ہے تو ڈیمانڈ ہماری 150 ہے آٹھ اور 150 کے کمبینیشن سے ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ جنریٹ ہوا اس کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے سکس اور ٹو ہنڈرڈ سکس اور ٹو ہنڈرڈ کے کمبینیشن سے ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس جنریٹ ہوا ہم اس کو سی کہہ سکتے ہیں اور پھر ہے ہمارے پاس چار اور دو سو پچاس اس کے کمبینیشن سے ایک نیا پوائنٹ جنریٹ ہوا اسی طریقے سے تمام پوائنٹس کو جنریٹ کر دیں گے ہم اور ہمارے پاس یہاں پانچ پوائنٹس حاصل ہو گئے ان پانچ پوائنٹس کو ہم ایک سیدھے لائن سے ملا دیں گے تو ہمارا جو خط جنریٹ ہوا ہم اس کو ڈی 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 کے نام سے یاد کریں گے ہمارا یہ خط جو ہے اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب متسلسل حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے گوئے کہ ہمارا یہ خط یوں جا رہا ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ مسلسل کئیمتیں کم ہو رہی ہیں اور ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اگر ہم اس کو ریوز فورم میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر کئیمت زیادہ ہوتی چلے جا رہی ہے جیسے جیسے قیمت زیادہ ہوتی чلے جا رہی ہے ہماری ڈیمانڈ میں مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہمارا اس قانون طلب کی روح سے اگر کسی چیز کی قیمتیں کم رکھیں گے ہاں تو اس چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر کسی چیز کی قیمتوں کو بڑھا دیں گے اس چیز کی ڈیمانڈ میں یقیناً یقیناً کمی ہو جائے گی لیکن خیال رکھئے گا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایسا نہیں کہ آپ کے کسی بھی چیز کی قیمتوں کے کم ہو جانے سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے حالات ہیں جو ہمارے اس قانون کی نفی کر دیتی ہیں سوڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمت میں کمی آ جائے تو لوگ ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کے اگنس اگر کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس چیز کی ڈیمانڈ یقینا کم ہو جائے گی لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کیا ہمیشہ سستی چیزیں زیادہ بکتی ہیں کیا ہمیشہ مہنگی چیزیں کم بکتی ہیں تو ہمارا جواب ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے وہ کونسے حالت ہیں جو ہمارے قانون کے اگینس جانے پر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ صرف اور صرف پرائسز کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی اور بہت سارے حالات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے پرائس اور بہت سارے حالات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر ہماری ڈیمانڈ میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے وہ حالات ہیں جن کی بنیاد پر ہماری ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو فیشن ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکی پانچ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا سوٹ پہن کر کسی شادی ہال میں جاتی ہے تو وہاں اس کی کزنز جو موجود ہیں یا اس کی وہاں جاننے والی وہاں یا اس کے فرینڈز وہاں جو موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اس سوٹ کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ اولڈ فیشنڈ سوٹ جو آپ پہن کر آئی ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر بات تھی کہ آپ کسی کالج کا یونیفرم پہن کے آ جاتے ہیں تو دیکھیں وہ پانچ ہزار کا سوٹ یقیناً اس نے جب خریدا یقیناً اس سوٹ کو اس نے اچھا سمجھ کر خریدا ہوگا دس ہزار کا سوٹ کو جب اس نے خریدا یقیناً وہ دس ہزار کا سوٹ اس نے شادی کے لیے انتخاب جو کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہوگا لیکن وہاں موجود لوگ اس کو اولڈ فیشنڈ قرار دے رہی ہیں تو اس کا اس شادی کی تقریب میں ٹھہرنے کو جینی چاہے گا بھارا جیسے تیسے کر کے وہ شادی تو گزارے گی اور اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دس ہزار روپے کا یہ سوٹ پہن کر ہم فرض کر لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دس ہزار روپے کا یہ سوٹ پہن کر جب وہ گئی تو اس کا مزاق اڑایا گیا اولڈ فیشنڈ سوٹ کی وجہ سے واپسی پر وہ آ رہی ہے تو مارکیٹ میں وہی والا سوٹ جو اس نے پہنا ہوا تھا وہی والا سوٹ مارکیٹ میں پانچ ہزار روپے کا بک رہا ہے تو ویورز مجھے بتائیے گا سوڈنٹس تو بتائیے گا کہ کیا دس ہزار والا سوٹ پانچ ہزار میں اسے مل رہا ہے کیا اسے خرید لینا چاہیے ہرگز نہیں خریدے گی وہ کیوں نہیں خریدے گی اسے پتہ ہے کہ دس ہزار کا سوٹ اب پانچ ہزار میں مل رہا ہے لاؤ فریمنٹ کے مطابق چیز سستی ہے اسے خریدنی چاہیے لیکن وہ ہرگز نہیں خریدے گی کیوں اس لیے کہ قیمت کے علاوہ اور فیکٹر ہے جو اسے ڈسٹرب کر رہا ہے اور وہ ہے فیشن وہ جانتی ہے کہ اس چیز کو جس کو میں دس ہزار میں خرید چکی ہوں یہ اولڈ فیشنڈ ہے اب یہ اولڈ فیشنڈ چیز اسے ایک ہزار میں بھی ملے تو یقینا نہیں خریدے گی وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے رسم و رواج ویورزم جانتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ میں تبدیلی کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے رسم و رواج بھی بنتے ہیں ہماری کچھ معاشرتی ہماری کچھ سماجی مجبوریاں ہیں جو ہمیں ڈیمانڈ کے قانون سے ہٹکا شوپن کرنے کی ترگیب دیتی ہیں مثال کے طور پر رسم و رواج میں ہم کہتے ہیں فرض کر لیتے ہیں رسم و رواج میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت چکن جو ہے وہ 300 روپیز پر کیجی ہے ہم روزانہ ایک کلو چکن ہریتے ہیں اگر یہ چکن 500 روپیز ہو جائے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو 300 روپیز چکن تو خرید رہے تھے لیکن 500 روپیز کا چکن خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے یا طاقت رکھتے بھی ہوں گے تو وہ خریدنے کی وہ نہیں کہے یا طاقت رکھتے بھی ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے یہ مہنگ ہے لیکن ہم تو اس کو ڈراؤپ کر دیں خریدنا بند کر دیں اور اگر اس چکن کی قیمت 100 کر دی جائے تو معاشرے کے بہت سارے لوگ اس چکن کو خریدنا یقیناً بند کر دیں گے یا انتہائی کم کر دیں گے یہ تو ہے ہمارا law of demand لیکن students این اس دن جب کسی چکن کی قیمت 1000 روپیز پر کیجی ہو جاتی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اسی دن آپ کی بہن کی یا آپ کے بھائی کی شادی ہے جس دن آپ کے بھائی کی شادی ہے تو اس دن چونکہ چکن مہنگا ہے نہیں خریدیں گے ہم کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم برات میں آئے ہوئے لوگوں کو اپنے مہمانوں کو بجائے اس کے کہ چکن کھلائیں کوئی سبزی کی ڈش بنا دیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جبکہ ہم دوسری طرف یہ پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مہمان جو بھی یہاں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گھر میں یقیناً سبزی کھاتے ہیں لیکن ہم نہیں کھلا سکتے اس کو تو بتائیے کہ چیز تو مہنگی ہے law of demand ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں خریدنا لیکن ہمارے رسم و رواج ہمیں پابند کر رہی ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ چیز مہنگی ہے ہمیں پھر بھی خریدنی پڑ رہی ہے ورنہ سماج میں زامانے میں ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں ہمیں تانے سہنا پڑیں گے ہمیں انسلٹ پر داشت کرنا پڑے گی انسان کسی قیمت پر یہ کام نہیں کر سکتا انسان رسم و رواج کی قربانی دینے کے وجہے پیسوں کی قربانی دینے کو ترجی لیتا ہے نمبر تین پر ہم چلتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری demand کو ہمارا تہوار بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے تو سٹوڈنٹس چاند رات پر آپ اپنی بہن کے ساتھ یا کوئی بچی یا کوئی لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ چاند رات پر شاپنگ کرنے کے لئے گئی اور وہ لڑکی ایک جگہ پر بینگل کا ایک سیٹ دیکھتی ہے چوڑیوں کو وہ سیٹ اسے پانچ سو روپے میں مل رہا ہے آپ کی بہن آپ سے کہتی ہے کہ پانچ سو روپے کا یہ بینگل سیٹ مجھے دلوا دیں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ چوڑیوں کا سیٹ یہ بہت مہنگا ہے پانچ سو روپے میں آپ پلیز آپ اپنی بہن سے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ آج پانچ سو روپے کا یہ سیٹ آپ نہ لیں مجھ سے میں کل ایسے ہی عید کے گزرنے کے بعد میں عید کے گزرنے کے بعد آپ کو ایسے دو سیٹ لے دوں گا آپ جانتے ہیں کہ عید کے بعد اس کی قیمت پانچ سو روپے نہیں رہے گی تو کیا آپ کی وہ بہن مان جائے گی کہ ہاں بھائیہ مجھے پانچ سو روپے کا یہ سیٹ نہ دلوائیں اور عید کے بعد مجھے یہ دو سیٹ دلوائیں مان جائے گی ہرگز نہیں اور آپ کہہ پائیں گے نہیں آپ بھی نہیں کہہ سکتے تو کہاں ہے ہمارا law of demand تو ہمارا law of demand وہیں موجود ہے لیکن حالات سپیشل ہیں حالات مفروضات جو ہیں وہ سپیشل ہیں ہمارے کہاں ہے وہ ہمارا law law بہی موجود ہے لیکن حالات سپیشل ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم تہوار پر اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ چیزیں سستی ہیں یا چیزیں مہنگی ہیں ہمیں قیمت کی وجہے ہمیں قانون کی وجہے ہمیں باقی باتوں کی وجہے تہوار کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ آئے گا اب ہم سال میں ایک دفعہ آنے والے اس تہوار کا خیال رکھیں گے رس مرواج کا ہم سال میں آنے والے اس تہوار کا خیال رکھیں گے اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ ہمارا law کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد ہے موسمی حالات ہم جانتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوں تو ہم کم خریدیں گے سستی ہوں تو ہم زیادہ خریدیں گے لیکن وہ فرض کر لیتے ہیں کہ رمضان مبارک میں آپ کا ریفریجریٹر خراب ہو جاتا ہے اور آپ ریفریجریٹر ٹھیک کروانے کے لیے کسی میکینک کو بلواتے ہیں وہ میکینک آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کا یہ فریج ٹھیک تو کر دوں گا لیکن میں آپ کا یہ فریج ایک ہزار روپے لے کر ٹھیک کر دوں گا لیکن فریج دوں گا آپ کو آٹھ دن بعد کیا مان جائیں گے آپ رمضان مبارک میں آٹھ دن بغیر ریفریجریٹر کے پوسیبل ہے اس زمانے میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی اور میکینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا وہ میکینک آپ سے کہتا ہے کہ ہاں میں چار دن بعد آپ کو آپ کا فریج واپس کر دوں گا لیکن میں آپ سے ٹو تھاوزنڈ روپیز مزدوری مانگوں گا اور ایک میکینک آپ کو ایسا ملتا ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے چار ہزار روپے لوں گا اس فریج کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن یہ فریج آج کو آپ کو شام کو ہی لوٹا دوں گا تو بتائیے یہ میکینک ایک ہزار روپے مانگ رہا ہے لیکن آٹھ دن بعد فریج واپس کرے گا یہ میکینک آپ کو شام کو فریج دے رہا ہے اور چار ہزار روپے مانگ رہا ہے لاؤ آف ڈیمانڈ کے مطابق تو ہمیں اس میکینک کے پاس جانا چاہیے لیکن کیا ہم اس میکینک کے پاس جائیں گے یقینا نہیں رمضان مبارک میں کون برداشت کرے اس بات کو کہ ہمارے گھر میں فریج نہ ہو تو ہم سستے میکینک نہیں بلکہ مہنگے میکینک سے ہی اپنا ریفریجریٹر ٹھیک کروانے پر مجبور ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہے ہماری آبادی آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو ہم کم خریدیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آبادی جیسے کی ویسی ہی رہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو جائے اور ساتھی آبادی بھی وڑ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بڑی ہوئی آبادی ہے ان میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو کہ مہنگی چیز خریدنے کی جو کہ مہنگی چیز خریدنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو ہماری آبادی ہمارے رسم و رواج ہمارے موسمی حالات ہمارے تہوار اس کے علاوہ ہماری عام دنیا یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہمارے law of demand کو متاثر کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کبھی چیز مہنگی ہو جائے ہم تب بھی زیادہ خرید سکتے ہیں اور چیز سستی ہو جائے ہم تب بھی ڈراب کر سکتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا یہ جو باقی ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کو ہم طلب کی مفروضات یا پھر ہم ان کو شرائط کا نام دیتے ہیں تو ہماری demand جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے وہ کیا ہے number one price price سے ہماری demand متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ fashion رسم و رواج تہوار موسمی حالات وغیرہ ان سے بھی ہماری demand متاثر ہوتی ہے تو اگر ہماری demand price کی وجہ سے متاثر ہو تو ہم اسے law of demand کہتے ہیں اور اگر ہماری price کی وجہ سے تبدیلی نہ آ رہی ہو demand میں بلکہ کسی دوسری وجہ سے تبدیلی آ رہی ہو تو یہ law of demand کے assumptions کہلاتے ہیں مفروضات کہلاتے ہیں تو viewers thank you very much آپ نے ہمارا چینل دیکھا اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو please اس چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور subscribe کرتے وقت سامنے موجود bell کا button ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز حاضر ہوں گے نیکسٹ لیکچر میں law of demand کے بعد والے ٹاپک پر یعنی طلب کی لچے کی پیمائش کے کی طریقے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عزیز حاضر ہوں گے elasticity of demand کا ٹاپک لے کر نیکس thank you very much اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا